نیفرون کی اگر میں بات کروں تو پہلے تو میں بتاؤں نیفرون کیا چیز ہے دیکھو نیفرون آپ کے گردو میں پایا جاتا ہے گردو سے مراد کڈنی میں پایا جاتا ہے کڈنی انگلیش کا ورڈ ہے گردے آپ گردو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہوگا کہ گردے جو ہوتے ہیں آپ کے باڈی کے اندر دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اندر دو کڈنی ہوتی ہیں تو آپ مجھے اگر بتائیں کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر دو کڈنی ہیں اگر خوزانہ خاص ہے ایک کڈنی آپ کی باڈی سے نگال دی جائے کسی ریزن سے یا خراب ہو جائے تو آپ کیا ایک کڈنی سے ایک گردے سے زندہ رہ سکتے ہیں آپ کو کیا جواب ہوگا تو آپ بالکل زندہ رہ سکتے ہیں اپنی ایک کڈنی سے ایک گردے سے آپ بالکل زندہ رہ سکتے ہیں سروائف کر سکتے ہیں بیسکلی کڈنئی کا جو کام ہوتا ہے آپ کے گردوں کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ری آبزپشن کرانا فیلٹر کرنا ساری چیزیں سیلیوٹ وغیرہ وارٹر کو اور وارٹر کی زیادہ زیادہ ری آبزپشن کرانا خون کو ساف کرنا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں کڈنئی کے اندر آتی ہیں تو اگر آپ کی وہ جو ایک بچیوی کڈنئی تھی وہ بھی اگر نکال دی جائے اور اور دونوں کڈنئی خراب ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا آتے کو پھر کیا ہوگا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بینگ اور ڈاکٹر بننے سے پہلے کہ دونوں کڈنئی آپ کی چلے گئی ہیں اب آپ کا جو ہے وہ ڈیالیسز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا جو بلڈ ہوگا وہ ساف کیا جائے گا صحیح ہے خون کا ساف کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کڈنئی کا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس تو کڈنئی ہے ہی نہیں تو اب جو ہے وہ ڈیالیسز کا جو ہوتا ہے وہ یہاں پر پروسس آتا ہے اور ڈیالیسز کے ذریعے اور ڈیالیسز بھی دو طرقی ہوگئے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیریٹونیل ڈیالیسز اور ایک ہیمو ڈیالیسز دو طرقی کے ہوتے ہیں ایک پینفل پروسس ہوتا ہے اور ایک ان پینفل پروسس ہوتا ہے اور جو ان پینفل پروسس ہوتا ہے وہ زیادہ مطلب ٹائم لیتا ہے اور جو پینفل پروسس ہوتا ہے ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ بات بھی آپ کو ایم سی کی طور پر یاد رکھنی ہے کہ میں نے یہ جو ڈیاگرام بنائی ہے وہ نیفرون کی بنائی ہے اچھا نیفرون کیا چیز ہے نیفرون بیسکلی وہی آپ کے گڑھدے جو ہوتے نا اس کے کٹنی کے اندر ہی ہوتا یہ تو بیسکلی آپ کے اگر گڑھدے کچھ اس ٹائپ کے ہیں میں آپ کو دکھا ہوں ایسے بین لائک ہوتے نا یہ لو بیا لائک کے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ کیڈنی ہو گئی آپ کی پوری کیڈنی کے اندر یہ ایسے سکوائر شیپ کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کے نیفرون پایا جاتے ہیں اسی نیفرون کی میں بات کر رہا ہوں اور یہی آپ کے ایم سی اوز میں کافی اور باہر جو پوچھا گیا ہے بیسکلی میں نے پورا اس کی جو ہے وہ نیمنگ ڈیاگرام تو نہیں بنائی میں نے آپ نیکس ویڈیو میں بنا ہوں ہوا میں یہاں دیکھ سکتے ہو آپ میں نے جو ایمپورٹنٹ جیز جو آتی ہیں خاص طور پر ایمکیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پوجی جاتی ہے کہ دیکھو پروکزیمل کنیولیٹڈ ٹیبیل ہوتا ہے یہاں پر یہ لوپ آف ہینلی ہوتا ہے اور یہ جو چیز ہوتی ہیں ہوتی ہے دیسٹل کنیولیٹڈ یہ والا جو پارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلیکٹنگ ڈرٹ یہ چار چیزیں تو بہت ایمپورٹنٹ آپ کو یاد کرنی ہے اب یہ ریوبزرفشن کیوں میں بات کروں تو سب سے زیادہ اور ہر جگہ میں نے ایم سی یوز میں دیکھا ہے جب بھی میں تیاری کر رہا تھا اپنے ٹائم پہ ایمکیٹ کی تو وہ میں نے یہ دیکھا کہ پروکزیمل کنیولیٹڈ کے اندر گلوکوز کا بہت پوچھا گیا ہے کہ گلوکوز جو ہوتا ہے وہ کونسی ٹیبیل میں سب سے ادھا ریوبزرفشن ہو رہا ہوتا ہے تو سمپل آپ کا جواب ہوگا پروکزیمل کنیولیٹڈ ٹیبیل ایک ایسی چیز ہے نیفرون کے اندر جہاں پر گلوکوز جو ہے وہ ہنڈیٹ پرسن ریوبزرف ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے اندر یہ گلوکوز کو یاد کرنے کے لیے میں نے یہ پورا چارٹ بنا دیا تھا اب دیکھو یہاں پر نیسیل یعنی کہ آپ کا سالٹ سالٹ آٹر جو ہوتا ہے سکچی فائی پرسن یہاں پر پروکزیمل کے اندر ریوبزرف ہو رہا ہوتا ہے اس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ایش ٹو ہو ادھر سے جا رہا ہوتا ہے پھر ایسا ایسا جو اس کی جو ریوبزرفشن کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے یہاں دیکھو فائی پرسن یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے کہ بتائیں دیسٹرل کنیولیٹڈ کے اندر این ایسی ایل جو ہوتا ہے وہ کتنا ریوبزرف ہوتا ہے تو آپ کا آنسر ہوگا اس طریقے سے پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ آپ کو پورا ڈائیگرام یاد کر رہی ہے اب چھوٹی تھی چیت وہ ہے انڈوسائٹوسس انڈوسائٹوسس دیکھو اس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فیگوسائٹوسس ایک ہوتا ہے پینوسائٹوسس اب پینوس سے آپ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ پینا کوئی چیز پینا تو یعنی کہ ڈرنکنگ جو سمپل ہے اس کی ورڈ سے آپ بچانے جائیں گے کہ پینوسائٹس تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیل ڈرنکنگ پوسیس ہے یہ ایک سیل ڈرنکنگ پوسیس ہے یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر اگر سیل کو پینے کا کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے فیگوسائٹوسس جو ہوتا ہے وہ سیل ہٹنگ پوسیس ہوتا ہے یہ آپ کے سیل کو کھانے کے لیے کام کرتا ہے بسکلی یہ دونوں جو پوسیس ہیں اس کا بہت رول ہے آپ کی باڈی کے اندر اور ایم سی قیوز میں یہی پوجھا جائے گا کہ سیل ہٹنگ پوسیس اس اس طریقے سے یاد رکھنا ہے کبھی کبھی ایسا بھی آجاتا ہے کہ انڈوسائٹوس کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں نمبر رنگ میں پوچھا جاتا ہے سمپل آپ بتائیں گے دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک دو کبھی کبھی نام بھی پوچھ لی جائیں گے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھیں اس کا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مطلب کون سے جو ہوتا ہے اس کا کون سا مٹیریل کو کھاتا ہے й آắm سمپل یہ جو ہوتا ہے وہ سولیٹ کو کھا رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ لکھ دو کونکہ اینڈ کر رہا ہے تو سولیٹ کو اینڈ کر رہا ہوگا یہ جو ہے وہ Hola پہ کر رہا ہوگا یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹھ ہیں فی vetosائٹوس سے سولیٹ کو اینڈ کرتا ہے اور یہ جو اینڈ کرتا ہے Ж pentuge رید کو رنگ کرتا ہے تو اس میں بھی کمبائن اور میکسٹر مطلب اپنے دماغ میں کنفیجن مت بنائیے گا کہیں ایسا نو پیپر میں آئے کہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیں پینو سائٹوسز جو ہوتا ہے وہ کس مٹیریل کو ڈرنک کرتا ہے تو آپ ایسا نو کے سالٹ پر ٹک لیا آگیا جائے آپ کو ایم سی گلت ہو جائے گا تو آپ کو لیکوڈ پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتا ہوں گول کی اپریٹس ہے سکر آپ کو یاد کرنے کی تیار ہے گول کی اپریٹس کی بہت سارے فنکشن میں نے چیار میں کیائے خق کرتا ہی ویڈیو میں بنایایا STEM mira یہ اس کا جو ہے وہ structure ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے یہ لال color کا ہوتا ہے یہ basically میں نے اس کا بتایا ہے وہاں پورا detail بتایا ہے وہاں سے یہاں تک جو ہوتی ہے basically یہ جو ہوتی ہے cis face ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے trans face ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں basically vesicles صحیح ہے یہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں یہاں بن بن کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ new forming vesicles بن بن کے باہر نکل لیں تو اچھا یہاں پر جو ہے وہ golgi apparatus کے اندر پوچھا جائے گا کہ جو transfer والی phase ہوتی ہے نا اور receiving والی phase ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دیکھو cis phase جو ہوتی ہے نا یہ اس کو ہم کہتے ہیں receiving phase ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے receive کرتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے وہ transfer کر رہی ہوتی ہے صحیح ہے یہ کیا کرتی ہے receive کرتی ہے تو mc کی اس کا point آ گیا کہ which phase which is receiving is called cis phase اور اس طریقے سے پوچھے جائے گا ہے اس کا کہ which phase which is transferring it is called trans phase in golgi apparatus اس